میرے معزیس مسلمان بزرگو عزیز بھائیو جیسے مال اکٹھا کیا جاتا ہے زندگی کی حفاظت سوارنے بنانے کے لیے مادی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں کہ وسائل ہوں گے مال ہوگا چیزیں ہوں گی مادیت ہوگی زندگی محفوظ ہو جائے گی زندگی اچھے ہو جائے گی اولاد بھی آرام سے زندگی گزارے گی دنیا میں ایک سوچ یہ بھی ہے اور یہ سوچ انہیں اچھے لگتی ہے جن کا اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان کوئی نہیں یہ ان کو یہ سوچ اچھے لگتی ہے مال ہوگا دولت ہوگی وسائل ہوں گے معاشی شکلیں شاندار ہوں گی خود بھی محفوظ ہوں گے اولاد بھی محفوظ ہو جائے گی خود بھی اچھی زندگی گزرے گی اولاد بھی گھر کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی اور ایک میرے عزیزو اللہ اور اللہ کے رسول سے نسبت رکھنے والے ایمان والوں کی سوچ ہو سوچ ہونی چاہیے ایمان ہوگا تقوہ ہوگا نیکی ہوگی ایمان ہوگا نیکی ہوگی تقوہ ہوگا زندگی محفوظ ہو جائے گی زندگی بن جائے گی زندگی سمر جائے گی اپنی بھی اولاد کی بھی زندگی بھی موت بھی دنیا بھی آخرت بھی یہ ایک صحیح بھی ایمان کی سوچ ہوتی ہے مادی چیزیں بھی اس کے پاس بھی ہوتی ہیں مادی وسائل وہ بھی استعمال کرتا ہے مادی شکلوں کے اندر زندگی میں وہ بھی مصروف ہوتا ہے لیکن اس کا اعتماد ان چیزوں پہ نہیں ہوتا اس کا اعتماد زندگی بنانے سمرنے کامیابی کے لیے وہ نیکی اور تقویے پہ ہوا کرتا ہے نیکی اور تقویے پہ ہوا کرتا ہے ایک شخص نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو دنیا والے تو دیکھیں گے اپنے اولاد کو بڑا اچھا چھوڑ کے جا رہا ہے اور ایک سوچ صحیح بھی ایمان کی ہے عمر ابن عزیز فرما لگے میں اپنے بچے کو تقویے کی دولت دے کے جا رہا ہوں تو وہ تقویے کی دولت دے کے مطمئن ہو رہا ہے دنیا والے اولادوں کے پاس دولت دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں تو میرے عزیزو ایمان والا یہ سمجھتا ہے اولاد کو تقویے سکھا دیا نیکی پہ لے کے آ گیا اب اس کی زندگی بن جائے گی اب اس کی زندگی سمر جائے گی تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں مسلمان جو اپنی زندگی کی حفاظت اور اپنی زندگی کی سمارنے کو نیکی سے تقویے سے وابستہ کر لیتے ہیں جو اپنی زندگی کا بنانا سمارنا نیکی اور تقویے سے وابستہ کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی تو اس سے بنے گی اگر ہم زندگی اچھی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں سمارنا چاہتے ہیں اپنی بھی اور اپنے اولاد کی بھی تو پھر ہمیں اپنی زندگی کی اٹھان نیکی اور تقویے پہ رکھنے پڑے گی تو جن مسلمانوں کو اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے بڑی صحت مند سوچ ہے بڑی سلیم فکر ہے اور بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی زندگی کا تحفظ جو اپنی زندگی کا تحفظ نیکی اور تقویے میں سمجھتا ہے وہ مسلمان بہت بڑیاں مسلمان ہیں جو اپنی زندگی کا تحفظ اپنی اولاد کا تحفظ اپنی جان مال عزت آبرو کا تحفظ نیکی اور تقویے میں سمجھتا ہے بہت صحت مند سوچ ہے بہت صحت مند سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ایسی نیکیاں بتائی ہیں جس سے مسلمان کو تحفظ کا یقین ہو جائے جس سے مسلمانوں کو نیکیوں پر نیکیوں سے تحفظ کا یقین ہو جائے وہ علیہ السلام نے فرما لگے حسنو اموالکم تم اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہو فرما حسنو اموالکم بززکاہ پھر ایسا کرو زکاة دے دو گے تمہارا مال قرے کے اندر محفوظ ہو جائے گا یہ اللہ کے نبی رہے اپنی ارشادات میں مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا سوچ بنائی کہ تمہیں اس بات کا اعتماد اور یقین ہو جائے کہ تمہارا تحفظ نیکیوں سے وبستہ ہے تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت نیکی اور تقویے سے وبستہ ہے حضور علیہ السلام فرما لگے وَدَابُوا مَرَضَاكُمْ بِسْتَدَقَةَ وَدَابُوا مَرَضَاكُمْ بِسْتَدَقَةَ اپنی مریضوں کا علاج کرتے رہو صدقہ دے دے کر بیماریاں ختم ہونے لگ جائے گی وَاسْتَقْبَلُوا اَمْوَاجِ الْبَلَاءِ بِسْتَدْقَةَ وَتَوَرُوا تم اللہ کے سامنے گڑگڑا کرو اپنی دعاوں میں تم اللہ کے سامنے گڑگڑا کرو اپنی دعاوں میں آجزی دکھایا کرو یہ ذریعہ ہے اس سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے راستہ رک جائے گا تمہاری ہی فادر ہو جائے گی تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کا یہ ذہن بنایا ہے کہ تمہاری زندگی کا تحفظ نیکی اور تقوے کے ساتھ ہے تمہاری مشکلات کا حل نیکی اور تقوے کے ساتھ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے آسانی کا راستہ نکال دیتا اللہ ہمیں اپنے اللہ کی بات پر یقین نصیب فرماتے اللہ ہمیں اپنی ذات پر اپنے مولا کی بات پر یقین نصیب فرماتے کوئی کہہ دے میں یہاں لاکھ لیلو بہت سارے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے کتنا اتمنان ہوتا ہے اور کوئی یہ کہہ دے میں یہاں تقوی اختیار کرو جو تم مسائل کا ذکر کر رہے ہونا اس کا حل تقوی میں ہے سمجھ بھی نہیں آتا یہ سمجھ بھی نہیں آتا میں تم یہ نیکی اختیار کر لو تقوی پہ آ جاؤ تمہاری یہ پرشانی ختم ہو سکتی ہے کہ آج مسلمان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا جو اللہ نے بتلائی اللہ نے اپنے کلام میں بتلائی وہ تو یہ نہیں سمجھ پا رہا اور جو سمانہ جو اسے زمانہ سبق دے رہا ہے وہ بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے تمہیں عزیزوں نیکی اور تقوی پہ زندگی کا تحفظ ہے شاندار زندگی ہے شاندار موت اس سے وابستہ ہے دنیا بھی خوبصورت ہے آخرت بھی سعادت مندی کی ہے کہ جب اس زندگی کی اٹھان نیکی اور تقوی پہ ہو جائے تمہیں عزیزوں اللہ رب العزت وہ جنہیں اللہ نے نیکی کے توفیق دے رکھی ہے اور نیکی کے زندگی پہ اپنی زندگی چلا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں اور انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے لیکن کچھ معاشرتی گتائیاں ایسی ہیں ہماری معاشرتی زندگی میں کچھ بیماریاں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو بس اوقات ہمیں نیکی والی زندگی کی برکتوں سے محلوم کر دیتی اس کی طرف توجہ دلانا ہے بس اوقات تلاوت بھی ہوتی ہے ذکر بھی ہوتا ہے نمازیں بھی ہوتی ہیں نیکیاں بھی ہوتی ہیں کچھ معاشرتی زندگی کی ایسی برائیاں ہیں کہ ہم ان نیکیوں کی برکتوں سے محلوم رہتے ہیں جو نیک لوگ اللہ کے گزرے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جو نیکیاں کیا کرتے تھے ان نیکیوں کی برکتوں سے بھرپور فیدہ بھی اٹھایا کرتے تھے اس لیے کہ وہ اپنے ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا کرتے تھے انہیں اس نیکی کی زندگی کی برکتیں بھی نصیب ہوتی تھی اس لیے کہ وہ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا کرتے تھے کرتے تھے ہم بھی ان نیک لوگ کی طرح نیکیاں ہیں لیکن زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہ ساری محنت ضائع ہو جاتے ہیں ساری نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں پھر بس اوقات مایوسی بھی ہوتی ہے شکوی بھی ہوتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں کہ برکت بھی نظر نہیں آتی تو میرے عزیزوں یہ نہیں دیکھتے کہ ان نیکیوں کے ساتھ گناہ کتنے ہو رہے ہیں گناہ کتنے ہو رہے ہیں جو ہمارے نیکیوں کا سارا نور ضائع کر دیتے ہیں ایک خاص چیز کے طرف اللہ نے توجہ دے رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ پورے طور پر جس کے اندر جس کتاہی میں اور جس گناہ میں مبتلا ہے اور وہ ہے بدگمانی زبان کی غیبت ہوتی ہے اور بدگمانی دل کی غیبت ہوتی ہے یہ خاص طور پر اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے اور یہ جو انداز ہے اللہ کے خطاب کا یہ انداز بھی ایسا ہے جیسے باپ بیٹے میں ایک تعلق ہوتا ہے ماں بیٹی میں ایک تعلق ہوتا ہے اور جب اس تعلق کا واسطہ دیکھ کر بلایا جائے تو محبت جھلکتی ہے پیار اور شفقت محسوس ہوتی ہے کہ باپ کہے بیٹے یا ماں کہے بیٹی یعنی اس رشتے کا واسطہ دے جو ان دونوں کے درمیان ہے تو محبت نظر آتی ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے اس تعلق کا واسطہ دے رہا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے ایمان کا محبت کا ایمان کا محبت کا تو اللہ بھی اس کا واسطہ دیکھ کر کہہ رہا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمانوارو جب باپ بیٹے سے بیٹا کہہ کر پکارے تو کوئی خیرخواہی کی بات کرے گا کوئی اچھی نصیت کرے گا کوئی بھلائی اور مسلحی کی بات کرے گا تو اللہ جس کی محبت اور شفقت ماباپ سے بڑھ کر جو ماباپ سے بڑھ کر مہربان جو وہ محبت کے اس انداز میں بلائے اپنے بندوں کو تو بتائیے کتنی خیرخواہی کی آگے تعلیم دینے لگے اور وہ فرمایا اجتنیو کثیرم من اوضن تم بہت سارے دل میں گمان اکٹھے کرتے ہو اِنَّ بَعْوَا وَنِّئِفْ مَلَكِن بَعْزْ گُمَان ایک بات کر سکتا ہے اس نے صحیح شکل اختیار کی ہوگی تو جب تک کہ اس کی منفی پہلوں پر پورے طور پر کوئی گواہی نہ ہو یقین نہ ہو تب تک اسے اچھائی ہی پر محمول کرو اس کے بارے بدگمانی نہ رکھو جب تک یہ پتا ہے کہ مسلمان ہیں حضرت علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو اس بدگمانی سے بچنے کی تلقیم نہ کرتے تو زندگی ایک عذاب بن جاتے ہیں زندگی عذاب بن جاتے ہیں اب آپ گوش کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ میاں جہاں یہ گوش گائیں بکرے زبہ ہوتے ہیں وہاں تو گالم گلوچ ہوتی ہے وہاں تو بسم اللہ کون پڑھتا ہے تو میرے عزیزوں پھر آپ کوئی گوش کھا سکتے تھے پھر تو آپ گوش کھا ہی نہیں سکتے تھے سبھی کے بھارے میں آپ یہی سمجھتے ہیں بسم اللہ پڑھی ہوگی نہیں ہوگی کہ اس حال میں زبہ کیا ہوگا لیکن شریعت نے آپ سے کہا کہ مسلمان نے زبہ کیا ہے تو حسنِ ذن رکھو کہ اس نے اللہ و بسم اللہ اللہ و اکبر کہہ کر ہی زبہ کیا ہوگا تو مالی کھانا حلال ہے ورنہ کتنی مسئبت ہو جاتے ہیں عذاب ہو جاتا ہے تو جہاں یہ دیکھو کہ مسلمان ہیں اور وہاں دونوں پہلو ہیں جب تک کہ منفی پہلو کیلئے یقین نہ ہو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو کوئی گواہ نہ ہو اس وقت تک حکم یہ ہے کہ اس کے بارے میں حسنِ ذن رکھو بد گمانی نہ کرو دن المؤمنین خیرا اچھا گمان رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مدہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے چوری کرتے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے پکڑ لیا کہ تم نے چوری کی ہے اس نے اللہ کی قسم کھا لی میں نے چوری نہیں کی حد فرما لگے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے دیکھنے کو جھٹھلاتا ہوں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اپنے دیکھنے پر جھٹھلاتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا یہ حق ہو اور سامنے والا اپنا حق اس کو دینا رہا ہو اور اس نے اپنا حق اس طریقے سے لینے کی کوشش کی ہو جب اس نے اللہ کا نام لے لیا تو پھر میں اس کے بارے میں حسنِ ذن رکھتا ہوں کہ میرا دیکھنا جھوٹا ہو سکتا ہے اس کا کہا سچا ہو سکتا یعنی اس حد تک اس کی رعایت ہے لیکن میرا عزیزو ہم کسی میں ذرا سی کمزوری دیکھتے ہیں پھر فضا میں ایک امارت کھڑی کر لیتے ہیں جھوٹ کی اور پھر بدگمانی کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں کوئی چیز دیکھ لی ذرا سی پھر اس پر خیالی امارت کھڑی کر دی پھر بدگمانی ہی بدگمانی شروع یہ حرام ہے اس سے دل گندہ ہو جاتا ہے کسی کے لیے بدگمانی رکھنا کتنے ہمارے زندگی کے جھگڑوں کی بنیاد یہ بدگمانی ہیں کتنی ہمارے زندگی کی جھگڑوں کی بنیاد گھروں میں خاندانوں میں معاشر دی زندگی یہ بدگمانی ہے الزامات لگا دی اس بدگمانی پر سنی سنائی بات پر سنی سنائی بات پر حالانکہ اللہ کریم کہتے ہیں کوئی فاسق خبر لے کے آئے تحقیق کر لو ایسی حصیمت آگے اڑاؤ اور پھر اگر وہ خبر کسی متعلمان کے متعلق ہو تم یہاں بدگمانی میں بلا وجہ کیوں مبتلا ہو رہا اگر تم حسنِ زندگ رکھو گے مفت کی نیکی مل جائے گی بدگمانی کرو گے کر گردن پکڑی جائے گی تو آفیت کس میں ہے آفیت تو حسنِ زندگ میں ہے مفت کی نیکی مل رہی ہے بدگمانی کی کل دلیل لانے پڑے گی ہے حجت لانے پڑے گی کہ میاں بدگمانی کیوں کی تھی گردن پکڑی جائے گی اور کسی مسلمان کے بارے میں حسنِ زندگ رکھا نیکی مل جائے گی تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک روگ ہے بدگمانی کا کوئی چیز اس کی طبیعت کے خلاف لگی اور امارت کھڑے کر دی جھوٹ کی بدگمانی کی اور اس پر پھر ہوا میں تیر چلا رہا اس پر ہوا میں تیر چلا رہا ایسا نہیں تو ایسا ہوگا یوں کیا ہوگا کسی کے پاس دولت دیکھ لی مال دیکھ لیا حرام کا کمایا ہوگا حرام کا کمایا تم نے یہ کہہ دیا اور کل تمہارے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ بیٹا حرام کا ہی ہوگا پھر کیسا لگے گا تمہارا بیٹا دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ یہ حرام کا ہوگا پھر دل پہ کیسا لگے گا لیکن اڑا دی یہ بات بغیر سوچے سمجھے آگے بعد پھلا دی تو میرے عزیزو یہ روگ ہیں ہمارے معاشرے کا بدگمانی اور یہ نہیں سوچتا یہی بدگمانی کو میرے متعلق کرے تو مجھے کیسا لگے گا یہ نہیں سوچا کس نے دیا ہوگا کس نے بنا کے دیا ہوگا کس نے یہ چیز دیا ہوگی کس نے یہ معاملہ کیا ہوگا لیکن بس ایک رائے قیم کر دی اور شروع ہو گیا نہ لینا نہ دینا اور اپنی گردن دے کے آگیا اور ایک یہ کہ حسن نظم بگتا عجر بھی ملتا نیکیاں بھی محفوظ رہتی دل بھی صاف رہتا دل بھی صاف رہتا تو میرے عزیزو بدگمانی سے منع کیا گیا ہے اور سعاست اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جہاں دوسروں سے کہا کہ تم بدگمانی نہ کرو حسن نظم رکھو وہاں دوسرے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو بدگمانی کا موقع نہ دو سبحان اللہ تم بھی اپنے آپ کو بدگمانی کا موقع نہ دو تحمد کی جگہوں سے بھی بچو ان سے کہا بدگمانی نہ کرو ان سے کہا تم تحمد کی جگہ بک کھڑے نہ ہو موقع نہ دو کہ لوگ بدگمانی کریں کسی سے تم نے معاملہ کیا تو اس معاملے کو صاف صاف کرو کل تمہارا بتیجہ تم پر بدگمانی نہ کرے کل تمہارا بیٹا تم پر بدگمانی نہ کرے کل تمہارا بھائی تم پر بدگمانی نہ کرے صاف کر دیتے ہیں نا معاملہ تو بدگمانی کے موقع سے بھی بچ جاتے پہلے تو معاملہ صاف کیا نہیں کہ آپس میں بھی کیا معاملہ ہوتا ہے بس ٹھیکے چل رہا ہے لیکن جب معاملہ آگے بڑھا وسائل بڑھے مفادات بڑھے اخراجات بڑھے اب چونکہ معاملہ صاف نہیں کیا بدگمانی کا موقع مل گیا یہ اس پہ بدگمانی کر رہا ہے وہ اس پہ بدگمانی کر رہا ہے اس نے اتنے پیسے نکالے ہوں گے اتنے اتنے پیسے لیے ہوں گے اس نے یہاں بھی خرچ کی ہوں گے اس نے یہاں بھی اپنی لئے چیز لائی ہو گئی تو یہ کیا ہے یہ ہم نے تحمد کا موقع دیا ہے اگر معاملہ صاف ہوتا نہ وہ بدگمانی کرتا نہ بدگمانی کا موقع ملتا اس سے تو کہا کہ تم اچھی گمان رکھو اس سے کہا کہ تم تحمد کی جگہوں سے بھی بچو جہاں ہوتا ہی ناچ گناہ ہے اور جہاں اٹھتے بیٹھتے ہی اخلاق سے آری لوگ ہیں جہاں ہوتا ہی ناچنا گانا ہے جہاں اٹھتے بیٹھتے ہی اخلاق سے آری اور برکردار ہیں تم وہاں جاؤ کیوں وہ تو تحمد کی جگہ ہیں تم ایسی جگہوں سے بھی بچو تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو تم معاملات مبہم رکھوئی مت اپنے معاملات میں شبہ کا موقع ہی نہ دو صاف سترہ رکھو تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع ہی نہ ملے اللہ کے نبی ہیں دیکھئے در آپ مسجد میں مسجد نبی میں اعتقاف بیٹھے ہوئی ہیں اتنے محض صفیہ رضی اللہ عنہ رات کو تشریف لائیں آپ سے ملنے کے لئے ام المؤمنین ہیں مسلمانوں کے روحانی امہ ہیں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے نہیں پھر آپ انہیں رخصت کرنے کے لئے مسجد نبی کے دروازے تک گئے اکراماً احتراماً حضرات علماء نے فرمایا کہ عورت کا بھی حق ہے کہ اس کا بھی اکرام کیا جائے اس کا بھی احترام کیا جائے تو آپ علیہ السلام اپنی اعتقاف کی جگہ سے اٹھے اور مسجد کے آخری حصے تک انہیں رخصت کرنے کے لئے تشریف لے گئے رات کا وقت تھا اتنے بھی سامنے سے دو افراد گزر رہے تھے مضوع علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں تو کوئی اور خیال آئی نہیں سکتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان جو ہے شیطان تو انسان کے خون کی جگہ پر بھی سرائیت کیا ہوا ہے کیا پتہ شیطان بدگمانی پیدا کر دے تو میں نے معاملہ صاف کر دیا کہ میری بیوی ہے کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو یعنی اللہ کا نبی اتنا احتمام فرما رہے کہ تحمت کا موقعی نہ دو اب تم کسی غیر سے باتے کر رہے ہو اب موبائل میں اس کی ساری چیزیں موجود ہیں میسیج بھی آ رہے ہیں جواب بھی آ رہے ہیں گھر کے کسی فرد نے اٹھا لیا اب اسے بدگمانی ہو رہی ہے تو موقع کس نے دیا یہ یہ موقع کس نے دیا یہ اس بدگمانی سے گھر خراب ہو جائے گا تم بدگمانی کا موقعی نہ دو تم اپنے دامن کو اس گندگی سے بہت صاف رکھو دور رکھو تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقعی نہ ملے اور آپ کو اپنی پاک دامنی اور صفائی کے لیے جھوٹی نہ بولنا پڑے تو صاف بتا دو تو یہی بدگمانیاں ہیں اور بس اوقات بدگمانی کے مواقع بھی فراہم کی جاتے ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے اب تو یہ بہت بدگمانی ہے گھروں کی زندگیاں بس اوقات اسی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں وہ اس کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا اس کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا غلطی کا ہوتی ہے دونوں موقع تحمد سے نہیں بجتے اس کو اس پر اعتماد نہیں اس کو اس پر اعتماد نہیں خطا کہاں ہیں کہ موقع تحمد سے نہیں بجتے اگر تحمد کا موقعی نہ دیں صاف ستری زندگی ہو تو پھر بدگمانی اختیار نہیں کرے گی بی بی کسی اور کو بدگمانی نہیں ہوگی لیکن اگر ایسے موقع فراہم کی جائیں گے تو میرے عزیزو یہ بھی تو غلط ہے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بدگمانی سے بچو جہاں بھی دیکھو کسی مسلمان صحیح قیدے کے مطابق یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اس کے اس کام کو اسی پر محمول کرو کہ اس نے صحیح کیا ہوگا جب تک کہ کوئی گواہی کوئی شاہد آنکھوں سے نہ دیکھا ہو بس اوقات یہ گھر میں بہت پیش آتے ہیں گھر سے کوئی چیز غیب ہو گئی اب گھر سے چیز غیب ہو گئی اب بدگمانی شروع اس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اس نے چوری کیا ہوگا تفشیش کرنے کی اجازت بھی ہے پوش گوش کی اجازت بھی ہے جائز طریقے سے معلومات بھی کر سکتے ہیں لیکن کسی کو چور نمزد کر دینا اور اس کے ساتھ چوروں جیسا معاملہ کرنا اور اس کے بارے میں دل میں بدگمانی رکھنا یہ جائز نہیں ہے چیزیں سنبھالی جائے چیزیں محفوظ رکھی جائے لیکن اگر کوئی چیز چلی جائے تو بدگمانی نہیں اس کے ساتھ چوروں جب تک کہ آپ کے پاس گواہی موجود نہ ہو آپ کو یقین نہ ہو آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمایا کرتی تھی ایک خاتون تھی جو مدینہ منورہ میں آیا کرتی تھی اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئی تو وہ اکثر ایک شیر کہا کرتی تھی اور اس کا مضمون یہ تھا کہ وہ ہار کے گمنے کا دن بھی اللہ کی قدرت کا عجیب دن تھا کہ جس نے مجھے کفر سے اسلام کے طرف پہنچا دیا ساتھ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ تم کیا پڑتی رہتی ہو اس قسم کا مضمون تو اس نے بتایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچی تھی اس کی میں خدمت کیا کرتی تھی اور میں ذرا اپنے کام میں مشغول ہوئی تو اس بچی کا وہ ہار ایک چیل آئی اور اٹھا کے لے گئی اب انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا کہ یہ چوری تم نے کی ہے میں نے بہت بتایا لیکن انہوں نے میرے جسم کا سارا لباس اتار دیا اور میری تلاشی لی لیکن ہار نہ ملا یہی کفیت تھی کہ اتنے میں وہ چیل آئی اور ہار پھینک کے چلی گئی تو انہیں شرمندگی ہوئی اپنی حرکت پر لیکن مجھے ان لوگوں سے نفرت ہو گئی اس بستی سے نفرت ہو گئی میں اس بستی سے نکلی اللہ کا کرنا کہ مجھے پتا چلا کہ ایک شخص ہیں جو نبوت کی بات کرتے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہیں میں یہاں آ گئی تو میں کہتا ہی یہ اللہ کی کیا شان ہے کہ وہ ہار کے گمنا ذریعہ بن گیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کفر سے اسلام کی دولت نصیب فرما دی تو میرے عزیزوں تو یوں بلا وجہ بغیر تحقیق کے بغیر کسی حجب کے کسی کے بارے بدگمانی کرنا جائز نہیں اپنی چیزیں سنبھالی رکھ جائیں اپنا انتظام رکھا جائے جائز طریقے سے پوچھ گوچھ آدمی اپنے بچے سے بھی کرتا ہے بیٹی سے بھی کرتا ہے خادم سے بھی کرتا ہے لیکن آپ اس کو ملزم نہیں ٹھرا سکتے ملزم نہیں ٹھرا سکتے تو میرے عزیزوں اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بدگمانی سے بھی روکا اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ ایسا موقع بھی نہ دو کہ لوگ بدگمان ہونے لگ جائیں اور اس سے آج زندگی کے بہت سارے جھگڑے ہیں جو اس بنیاد پر کھڑے ہو رہے ہیں یا تو بدگمانی کا موقع دیا جا رہا ہے کاروبار یہ معاملہ دیکھیں جہاں دو ساتھی ساتھ ہے ایک وقت تک تو چلتا رہتا ہے جہاں بھائی دو اکٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں جہاں دو ساکٹھے ہیں اگر وہ معاملات صاف نہیں کرتے دل خراب ہونے لگتا ہے دل خراب ہونے لگتا ہے تو معاملات اتنے صاف ہوں کہ بدگمانی کا موقع ہی نہ دو کہ بھئی یہ معاملہ ہے ورنہ میرے عزیزو اس دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنی ساری کمائی نیکیوں کا سرمایہ ضائع کر دینا بڑا گھاٹے کا سودا ہے بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے اور اللہ کی نبی کی تعلیمات پر عمل کر لیا جائے کہ ابتدا ہی سے اپنے معاملات بلکل صاف رکھو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے رہو تو بھائیوں کی طرح رہو تو بھائیوں کی طرح معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح کہ ایسی ہر چیز لکھی ہوئی ہو تحریر ہو صاف ہو واضح ہو تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے صاف ہو ایسا معاملات ہونے چاہیے تو پوری معاشرتی زندگی کا ایک روگ ہے معاشرت زندگی کا یہ روگ ہے کہ بدگمانی بہت ہے اور اپنے دل کے اندر ایک کہانی بنا لیتا ہے اور بدگمان رہتا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیزوں یہ بدگمانی آج ہماری گھر کی زندگی سے لے کر پوری دینی امارت کو بھی منحدم کر رہی ہے بعض لوگ بدگمان ہوئے نبی سے آپ سے بدگمان ہوئے بعض لوگ بدگمان ہوئے حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بعض لوگ بدگمان ہوئے حضراتِ فقہہ سے بعض لوگ بدگمان ہوئے حضراتِ محدیسین سے اور بعض لوگ بدگمان ہوئے علمائے ربانیین سے یہ ساری امت میں جب بدگمانیاں شروع ہی تو امت رائے حق سے محروم ہوتی چلی گا بہت سارے فرقوں کی بنیاد اس پر پڑی کہ انہیں محدیسین پر اعتماد نہیں رہا اور انہوں نے کہا ہمارے لئے حدیث نہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے بہت سارے فرقوں کی بنیاد اس پر پڑی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فقہہ پر اعتماد نہیں ہیں یہ فقہ کان سے آگئی ہے وہ ایک نئی فرق کی بنیاد رکھ دی بہت سارے لوگ بدگمان ہوئے انہوں نے کہا ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ان سے بدگمان ہوئے ان کا نفس ان کا امام بن گیا ان کی طبیعت ان کا دین بن گئی اور ان کی اپنی سمجھ بوجھ ان کے دین کا فہم بن گیا بدگمان انہیں کسی کے بارے میں اعتماد نہیں رہا اگر انہیں حسنِ ذن ہے تو صرف اپنی ذات سے باقی سب سے بدگمان سب سے بدگمان اگر حسنِ ذن ہے تو اپنی ذات سے تو گمرہی کی بنیادیں اسی بدگمانی پر ہیں اور میرے عزیزو آج مسلمانوں کی دین کی بربادی بھی اسی پہ ہے کہ ان کے اندر بدگمانی کا مرض شرائط کر گیا بس اوقات انہیں اچھی صحبت ملتی ہے لیکن شیطان ان پر بدگمانی کا حملے کرتا ہے اور بدگمان کر دیتا ہے نبیہ کیا نکلتا ہے اس صحبت سے انہیں فائدہ ہی نہیں ہوتا کتنے ہیں جو مسلمان اچھی صحبت سے صرف اس لیے ماروم ہیں کہ انہیں کسی پر اعتماد ہی نہیں رہا انہیں کسی پر اعتماد نہیں رہا وہ کہتے ہیں اب نیک لوگ رہیں کوئی نہیں حالانکہ اللہ ہمیں یہ بات ہمیں بتائی ہے جب تک دنیا ہے اس وقت تک اللہ کے نیک بندی بھی ہیں اس وقت تک اللہ کے نیک بندی بھی ہیں اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے سچوں کے ساتھ رہو لیکن اب اس کی نظر میں کوئی سچا رہا ہی نہیں سب سے بدگمان ہے ہدایت کہاں سے ملی گی اسے تو یہ جو بدگمانی کا روگ ہے یہ ترقی کرتے کرتے آدمی کو نیک لوگوں کی برکات سے بھی محروم کر دیتا ہے اچھی صحبت سے بھی محروم کر دیتا ہے اسے ہر اچھے عالم ربانی کے بارے میں بدگمانی ہی بدگمانی ہے یہ بڑا فتنہ ہے میرے عزیزوں اور شیطان پھر اسے اپنی ذات کا بودھ سامنے رکھتا ہے اور اس کے بارے میں حسنِ ذن رکھتا ہے جس کی بنحوصت سے یہ ہدایت سے ہدایت کے محول سے وط کے علماء اور صلحہ کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے جس پر یہی بدگمانی کا حملہ ہے شیطان کی طرح سے انہیں کہتا ہے کچھ ہے ہی نہیں کس نے ہدایت حاصل کر دیتا ہے بدگمان ہیں وہ تو میرے عزیزوں شریعت نے یہ بتایا کہ بدگمانی نہیں اپنے آپ کو حسنِ ذن کا عادی بناو اپنی نجی زندگی سے لے کر دین کے معاملے کے اندر بھی حضراتِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضراتِ محدثین حضراتِ فقہاء حضراتِ علماءِ ربانیین حسنِ ذن رکھو حسنِ ذن رکھو اس کی برکت سے ان کے علم سے ان کی فیض سے برکتیں ملتی رہیں گی اور عام مسلمانوں کے لئے بھی حسنِ ذن رکھو اس کی برکت سے کمائی ہوئی نیکیاں محفوظ ہو جائیں کمائی ہوئی نیکیاں محفوظ ہو جائیں تو آمَ نُجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِسْحِ بَعْضَ گُمَانْ گُمَانْ كَرْنَا گُنَا ہے بَعْضَ گُمَانْ گُنَا ہے اپنے آپ کو اس سے بچایا جائیں اور ہر اچھ مسلمان سے کہی ہوئی بات مسلمان کا کیا ہوا عمل اس کے بارے میں جب تک منفی پہلو کا یقین نہ ہو اس کے بارے میں اچھا اس نے ذن رکھے کتنے گھر کے زندگیاں ان کی جھگڑے کی بنیاد بدگمانی پر ہے کہ اس نے ایسا کہا ہوگا حالانکہ اس کے فرشتوں کے بھی خبر نہیں ہوتی حالانکہ اس کے فرشتوں کے بھی خبر نہیں ہوتی لیکن بدگمانی جو گئی اور بدقسمتی سے کسی کے بارے میں ایک مرتب بدگمانی ہو جائے تو پھر تو اس کے لیے سوچ ہی منفی بن جاتی ہے اور زندگی بڑی عذاب ہو جاتی ہے جب زندگی کے قریبی رشتوں سے آدمی بدگمان ہونے لگ جائے پھر زندگی بڑی عذاب ہو جاتی ہے رہنا بھی ساتھ ہے اور اعتماد بھی کوئی نہیں بتاو زندگی کتنی مصیبت میں گزارے گا رہنا بھی دن رات اکٹھا ہے اعتماد بھی کوئی نہیں زندگی کیسی مصیبت میں گزارے گی تو اس عذاب سے نجات کی شکل کیا ہے حسن زندگی رکھو اس کی اچھائیوں پہ نظر رکھو اس کے بارے میں حسن زندگی پیدا کرو اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کے بارے میں حسن زندگی رکھو اور پھر میرے عزیزو کون سا انسان ایسا ہے ایک اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کے اندر کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں اگر گھر کے قریبی رشتہ میں کئی کمزوری دیکھو تو یہ خیال رکھو کہ اس میں خوبیاں بھی تو بہت ہیں تاکہ تمہارا دل حسن زندگی کا عادی بنے منفی سوچ کے بجائے مصبت سوچ کا عادی بنے خوبیاں بھی تو بہت ہیں کمیاں تو سب ہی میں ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اگر تم نے منفی سوچ بنا لی اور اپنی زندگی کی بنیاد بدگمانی پہ رکھ لی تو زندگی نہیں گدر سکتے زندگی نہیں گدر سکتے کہیں دفتر نہیں چل سکتا کہیں فیکٹری نہیں چل سکتی نہ گھر کی زندگی چل سکتی ہے بدگمانی سے نہیں چلتی ہے زندگی کی یہ ساری ترتیب تو حسن زن سے چلتی ہے حسن زن سے حسن زن رکھو کسی کے بارے میں تو میرے عزیزوں اس سے پھر زندگی کے اندر اتمنان آتا ہے زندگی پروان چلتی ہے اور دوسرا سبق بھی پیش نظر رہے کہ اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے کہ ہم دوسرے کو بدگمانی کا موقع ہی نہ دیں ہم دوسروں کو بدگمانی کا موقع ہی نہ دیں ایسا طریقہ ایسا طرز عمل کوئی ایسا رویہ کوئی ایسا کام کریں نہیں لوگوں کو ہم سے بدگمانی حت الامکان آدمی اس کا احتمام کرے تو اس کی برک کیسے میرے عزیزوں ایک ایسا گناہ جو بہت سری نیکیوں کے محنت کو ضائع کر دیتا ہے اس سے حفاظ ہو سکتا ہے اس سے حفاظ ہو جائے گی زبان کی غیبت پہ بہت بری ہے لیکن دل کی غیبت جیسے دل کا مرض جسم کے مرض سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا جیسے دل کا مرض جسم کے مرض سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایسی دل کی یہ غیبت بھی ایمان کے لحاظ سے بڑا خطرناک ہوتا ہے ایک دن عبدالعہ انا صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا انس اگر تجھ سے یہ ہو سگے تو ایسا ضرور کر کہ تیرے دن رات یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بدگمانی کھوٹ برائی نہ ہو تیرے دن رات ایسا گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بدگمانی برائی کھوٹ نہ ہو صاف ستھ رہو عبدالعہ یہ صلی اللہ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے سامنے کوئی تذکرہ منفی نہ کیا کرو میرے ساتھیوں کے بارے میں اس لیے کہ میں ان کے سامنے جب جانا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں میرا دل ان کے لیے صاف ستھ رہو سبحانہ میرے لیے سامنے ان کے کوئی منفی تذکرہ نہ کیا کرو اس لیے کہ میں جب ان کے سامنے جانا چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میرا دل بالکل صاف ستھ رہو جیسا میرا ظاہر کا معاملہ ہو میرا دل بھی ان کے لیے صاف ستھ رہو تو میرے عزیزوں بڑا خوش نصیب مسلمان ہے جس کا ظاہر بھی صاف ہو جائے جس کا باطن بھی صاف ہو جائے جو اپنے ظاہر کے معاملے میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے باطن کے معاملے میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتا ہو اس لیے کہ اللہ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے دلوں کو بھی جانتا ہے وَحُسِّلَ مَعْفِسْتُ دُورُ وَحُسِّلَ مَعْفِسْتُ دُورُ یہ دل کی ساری کہانی بھی برطن میں سامنے آ جائے گی کہ یہاں کس کس کے لیے کھوڑ تھا کس کے لیے بدگمانی پال رکھی سب سامنے آ جائے گی تو اپنی زندگی کو خسنِ زن پہ لے کے آئیے مسلمانوں سے اور خصوصاً اہلِ دین سے اہلِ علم سے اور دین کے خدمت کرنے والوں کے مطالق خسنِ زن ہو شیطان دین سے محروم کرنا چاہتا ہے تربیت سے محروم کرنا چاہتا ہے بدگمانی میں مبتلا کر دیں بدگمانی میں مبتلا کر دیں اور یوں یہ خالی ہاتھ رہتا ہے اللہ رب العزت بھائی اس بدگمانی کی فتنوں سے ہم سب کی افادت خرمائے و آخرة دمانا عنی الحمد للہ رب العالمين اللہم انکالحمد کلو ورکشکل کلو اللہم انکالحمد کلو ورکشکل کلو اللہم انکالحمد کلو سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی راحت بری زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنے تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما ایمان کی ترقی نصیب فرما پوری دین پہ چلنا آسان فرما ہمارا ظاہر باطن صاف فرما اے اللہ ہمارا ظاہر باطن اپنے پسند کا فرما اے اللہ زندگی میں صحت میں رزق میں برکت نصیب فرما حادثات ثانیحات موزی اور دیر پہ بیماریوں سے محفوظ فرما بہیائی فہری اور اریانی کے فتنوں سے ہماری ہمارے بچے بچیوں کی حفاظ فرما اے اللہ اپنے بچوں کے طریبیت صحیح نحج پہ کرنے کے توفیق نصیب فرما اپنے گھروں میں دین زندہ کرنے کے توفیق نصیب فرما لکمہ خلال نصیب فرما حرام سے محفوظ فرما برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما اے اللہ دہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما اچھی صحبت اچھے دوست نصیب فرما برے محول سے برے دوستوں سے محفوظ فرما بری سوسیٹی تھی حفاظت فرما اے اللہ بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائد حاجات کا پورا فرما سبھی کو ایمان واری آفیت واری صحت واری زندگی نصیب فرما اے اللہ اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ خوشیہ نصیب فرما اولادوں کے فتنوں سے عزمیشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما اولاد جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے لیک سال رشتوں کا انتظام فرما جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما اولاد ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما بدگمانی سے غلط فہمیوں سے محفوظ فرما اے اللہ دلوں کی سچی محبت نصیب فرما بہاں میں اعتبات نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی عزمت محبت قدر نصیب فرما ان کے محنتوں کو قربانیوں قبول فرما کر دین کو سر بلندی نصیب فرما مولا مساجد کی مدارس کی مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما اے اللہ جو مسلمانوں میں بہامی انتشار اور بہامی انتشار اور اختلاف میں مقتلا کر رہے ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما مولا جو مسلمانوں میں بہجائی فہشی اور یعنی اے اللہ دین سے بیداری کے شکلیں پیدا کر رہے ان ظالموں کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ اس وطن عزیز کو استحقام نصیب فرما یا دین کا بول بالا فرما اسے اندرونی بیرونی خطرات سے معفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما امارے ملک پہ رحم فرما امارے شہر پہ رحم فرما سارے مسلمانوں نے عالم پہ رحم فرما اے اللہ سارے مسلمانوں نے عالم پہ رحم فرما انہیں اپنوں کی ہماکت سے غیروں کی سادشوں سے معفوظ فرما مولا ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل اپنے دین کی حفاظت خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ دین کی خدمت کی تنی شکلیں ہیں اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی زندگی میں صحت میں خلوص میں ترقی نصیب فرما دین کی خدمت کی ساری شکلوں کے لئے مخلص لوگ اہل لوگ پیدا فرما جو کر رہے ہیں ان کے خلوص میں استعداد میں اور ترقی نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العليم وتبع علینا انکا انت تواب رحیم وصل اللہ علی سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابه اجمعین برحمتك يا رحم